روزے کا بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ جو سبھی کو معلوم ہونا چاہیے عام طور سے اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ نے تھمنیل پر بھی پڑھ لیا ہوگا ٹائٹل میں بھی پڑھ لیا ہوگا کہ روزے کی حالت میں جو بیڈی یا سگریٹ کا جو دھوا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اگربتی کا دھوا ہوتا ہے یا کوئی بھی دھوا ہوں اگر وہ ہمارے حلق میں چلا جائے ہمارے اندر چلا جائے وہ چاہے موہ کے راستے سے جائے چاہے ناک کے راستے سے جائے تو کیا اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں دیکھئے روزے کی حالت میں جو دھوا ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں بیڈی یا سگریٹ پیتا ہے تو اس کا روزہ یعنی جان بوجھ کر خود پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ ہی جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیڈی یا سگریٹ پی رہا ہو اور اس کی بغل میں کوئی روزے دار بیٹھا ہو اور پھر وہ دھواں اس کے حلق میں چلا جائے تو کیا اس روزے دار کا اس کی بغل میں بیٹھنے کی وجہ سے اور اس کے دھوئے کے اندر جانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو دیکھئے اگر آپ اس دھوئے کو یعنی کہ یہ دھواں آپ کے اندر بلا اختیار چلا جاتا ہے آپ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی سگریٹ یا بیڈی پی رہا تھا اور وہ دھواں سانس کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ اس میں آپ کا قصد اور ارادہ نہ ہو اندر لے جانے کا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس دھوئے کو جان بوچ کر کے جیسے ہی بیڈی یا سگریٹ پینے والا دھواں چھوڑتا ہے آپ اس دھوئے کو اپنے اندر جان بوچ کر کے لے کر کے جاتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اسی طریقے سے اگر بتی جو جلائی جاتی ہے اس کا دھوئے پھیلا ہوا ہوتا ہے اگر وہ خود بخود سانس کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے بلا اختیار آپ کے حالوں میں چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر آپ اگر بتی کے پاس جا کر کے اس کے دھوئے کو خود بخود جان بوچ کر کے اندر لے کر کے جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے بیڑی سگریٹ والے کے پاس میں بیٹھے رہتے ہیں اور جان بوچ کر اس دھوئے کو اندر لے جاتے ہیں اور ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو محسوس بھی نہیں کر پاتے کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس میں بیڑی یا سگریٹ پھی رہا ہو تو آپ اس سے دور ہو جائیں تاکہ روزے میں کسی بھی طرح کا کوئی خلال ہی پیدا نہ ہو یا آپ اس بیڑی سگریٹ پینے والے کو وہاں سے ہٹا دیں کہ بھائی آپ کسی دوسری جگہ جا کر کے آپ بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں ہمارے پاس نہ پیئیں تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں السلام علیکم